ایرچ سٹرار ٹی وی کے محزز ناظرین میں شکیل احمد آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام ناظرین لندن ایک سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اخراجات زندگی میں اضافے کے بعد چون فیصد افراد نے انرجی اور اکتیس فیصد نے خوراک ملبوسات اور دوسری ضروری اشیاء کی خریداری کم کر دی رپورٹ کے مطابق ایک آون فیصد افراد نے گئے ضروری اخراجات جن میں گھر سے بار کھانا کھانا اور سینما جانا شامل ہے بند کر دیا ہے اکتالیس فیصد افراد شاپنگ کرتے ہوئے سب سے کم قیمتوں کی تلاش میں رہتے ہیں اکیس فیصد نے سود کی شرعہ میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور بتیس فیصد افراد نے اب زیادہ بچت نہ کر سکنے پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ چھ فیصد مالکان مکان نے مارگیج کی رکم کی ادائیگی کے اوالے سے تشویش کا اظہار کیا جبکہ قرائے کے مکانوں میں رہنے والے چوبیس فیصد افراد نے کہا ہے کہ انہیں فکر لاحق ہے کہ مکان کا قرائے کیسے ادا کریں گے جن دو ازار افراد سے بات چیت کی گئی ان میں سے بیس فیصد نے کار اور ایسی ہی دوسری بڑی خریداری مؤخر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جبکہ اکیس فیصد کا خیال تھا کہ وہ اپنی بچتوں سے اخراجات زندگی میں اضافے کی صورتحال کا مقابلہ کر لیں گے ناظرین حکومت نے لوگوں کو اخراجات زندگی میں اضافے سے نمٹنے کے لیے آلی میں ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس کے تحت لوگوں کو چودہ جولائی کو پہلی مرتبہ امدادی رقم مل جائے گی ناظرین مزید ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اپنی رائے کا ازہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجے گا